مسلک کا تو امام ہے علیہ سقادری اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہوں اور شوال میں وہ روزے ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ شش عید کے بھی نیت کر لے تو کیا وہ نفلی روزے بھی ادا ہو جائیں گے قضا کے ساتھ ایک نیت میں قضا اور نفلی دونوں قضا تو رکھنے ہیں وہ رکھ رہا ہے شوال میں اور اسی میں وہ شش عید کے جو چھے روزے ہوتے ہیں اس کی بھی نیت کر لے ہم مگر وہ قضا کی نیت کر رہے ہیں انہوں سے رمضان کی قضا کی ہاں تو شش عید تو نہ ہوئی نفل ہے نفل فرض دونوں ایک ساتھ نیت تو نہیں ہو سکتی جیسے وہ ہماری نمازیں ادا ہو رہی تھی جیسے سنت پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور تحییت المسجد اور تحییت البدو کی نیت کر لیے تو وہ بھی ادا ہو گئی اس میں میں نے جو بیان کیا وہ فجر کے لیے میں نے سراحت کی تھی اس میں دیگر نمازوں کی سراحت نہیں ہے اسی فرض میں بھی لیوں نہیں لکھا کہ نیت کر سکتے فرضوں میں بھی تحییت المسجد کی نیت کریں گے تو تو شاید نفل نہیں ہو فرض نہ ہو علماء نے جتنا لکھا ہمارے کابرین نے فوقہا ایک کرام نے اس میں اپنے عقل کے گھوڑے نہ دھڑائی ہے تو وہی کہ انہوں نے فجر میں یعنی اجازت کی سراحت ہے کہ اس میں تحییت المسجد تحییت الوضوح اور وہ نماز کسوف لکھا ہے یعنی کہ سورج گہم کا اگر ہے موقع تو اس کی بھی نیت شامل کر لے یہ لکھا ہے اور چاشت کی نیت بھی وہ تحییت الوضوح میں یہ چار نیتوں کا لکھا ہے اور فجر میں تحییت الوضوح تحییت المسجد کی نیت کر سکتا ہے جبکہ ظاہر ہے ہو مسجد میں تو ہی تحییت المسجد اور باپا اثر میں اثر کے بعد نفلن نہیں ہے تو وہ چار مرتبہ ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والدہ اکبر تو وہ بھی ایک مسجد میں ایک دن گئے ایک بار گئے سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علیہ محمد پیانے پاپا جان عرض یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے وسوسے تن کرتے ہیں جو کہ بد مذہبوں کے دلائے بھی ہوتے ہیں تو صورت میں کیا کرنا چاہیے بد مذہبوں کے سننے تو مطلب یہ نہیں وسوسے آمین ہے پیانے ہی بند ہیں سننے ہی نہیں میرے پاس ایک آیا تھا مطلب اس نے کہا کہ وہ فلان نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بولا کہ امام اعظم سے اس نے اختلاف کیا اور کہتا اپنے ابو حنفی تھا چار سو دلائل قائم کی ہیں اس نے مجھے کسی نے کہا کہ آپ سنی ہے تو میں آپ کو کیسے نہیں دوں گا اس کے میں نے یوں کہ میں نے کہا میں حنفی ہوں میرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے خلاف سننے سے میرے کان بے رہے سبحانہ اللہ اب میں ان کے سنیں گے تو بس اسے آئیں گے جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بولے کان بے رہے علماء اعلیٰ سنت کے خلاف بولے کان بے رہے سننہ ہی نہیں ہے محبت ہے یہ محبوب کے ایب سننے سے بہرا اور ایب دیکھنے سے اندھا کرتی تھی یہ مننن والے ہیں سچنن والے نہیں ہیں مننن والے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ببا جانب آپ سے یہ ارضی ہے کہ جس کی داڑی مبارک کے بال جھڑتے ہوں یا وہ اگر ہاتھ بکرہ لگا تو ٹوٹ جاتے ہوں یا جدا ہو جاتے ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ میرے دانت نہیں جھڑ جاتے بال پر صلاح ہوئی ہے یہ بال جھڑنے میں تکلیف کیا ہوتی ہے نفسیاتی پریشان نہیں ہوتی ہے بال کس کے نہیں جھڑتے ہیں میرے بھی جھڑتے ہیں جزاک اللہ یہ آتھ کل غزائے بھی تو ناقص ہے نا سابون ناقص ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اپا جان میرا نام محمد نوید اتاری ہے اور میں پہلی دفعہ باب المدینہ حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں ماشاہ جی آیا جزاک اللہ خیل ہمارے مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام ہے لکھ کر بات کرنے والا تو کیا اگر ہم ایس ایم ایس کے ذریعے کوئی اچھی بات جس میں ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہوں یا کوئی ہماری اصلاح کر رہا ہو تو ہم اس کے جواب میں کنورسیشن کر رہے ہوں تو کیا اس طرح سے اس مدنی انعام پہ عمل ہو جائے گا یہ ایس ایم ایس کے ذریعے قفل مدینہ چار بات گفتگو نہیں ہے نا کیونکہ سارا دن ویسے ہی لگے رہتے ہیں تو ہمارا جو ذہن بنانے کا جو ہے نا قفل مدینہ کا لکھ کر وہ ختم ہو جائے گا چار گیا چالیس ایس ایم ایس کرتے ہوں گے تو اس طرح سمجھیں گے ہمارا مدنی انعام پورا ہو گیا باپا نورملی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا روس کے ایس ایم ایس پیکج پانچ سو سے اوپر کے ہوتے ہیں پانچ سو ہزار ایس ایم ایس ایک نورمل بات ہو گئی آج کے دور تو میرا زندگی پر کفل مدینہ ہے اس لئے ایس ایم ایس نافذ نہیں ہے کفل مدینہ کلم کو تھوڑا زحمت دے اپنے ہاتھ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان شہر شاہد فرما دیجئے کہ نمازِ وطر تحجد کے وقت پڑھنا کیا ہے تحجد کا وقت تو ہی شاہ میں بس ایک منٹ سویا آنکھ کھل گئی آٹھ بجے جمعات تھی دو سنتیں پڑھی اور نیند آ گئی دو منٹ میں آنکھ کھل گئی تحجد کا وقت شروع ہو گیا تو وطر جوانے یہ آخری رات میں نے کہا رات تاخیر سے پڑھنا سواب زیادہ ملتا ہے اس میں اس میں تحجد شرط نہیں ہے ویسے جو رات سونا نہیں ہے تب بھی اگر تاخیر سے پڑھے تو یہ اچھا ہے نہ پڑھے تو کناوے سے ہی کوئی نہیں اگر تحجد کے وقت پڑھتا ہے لیٹ نائٹ پڑھتا ہے تحجد کے ساتھ تو پہلے تحجد پڑھے پھر وطر پڑھے ترتیب یہ ہے باپا جان ایس ایم ایس میں کچھ اس طرح کے بھی ایس ایم ایس آتے ہیں موبائلوں میں کہ اس میں کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے اور اس میں حوالہ بھی دیا ہوتا ہے اور کسی صحابی کا قول بھی نکل کیا ہوتا ہے تو وہ اسے میں حوالہ بھی لکھا ہوتا ہے اس میں تو آگے بڑھانا چاہیے نہیں پہلے تو میں آپ کی ایادت کروں گا کیونکہ آپ کو دونوں ہاتھ سلامت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کیا ہوئی آپ کو چھوٹا گئی ہے اللہ تعالی شفاعتہ فرماتا ہے لابا ستوہورن انشاءاللہ لابا ستوہورن انشاءاللہ لابا ستوہورن انشاءاللہ اچھا یہ اپنے اسے میں اس کا اعتماد نہ کیا جائے عوام جو حوالے دیتے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ایک دعوت سلامی کے پہلے کی بات ہے کہ ایک نے اپنا قصہ سنایا کہ میں نے وہ جگہ بیان کیا وہ شوق بہت تھا اس کو تبلیغ کرنے کا تو اس میں نے بیان کیا تو میں نے ایک فرہ روایت سنایا وہ روایت میں آپ کو بھی نہیں سنا تھا کہ وہ عوام میں پیش کرنے کی تھی نہیں اس نے سنا دی ایک مسجد میں عوام میں نمازیوں میں تو ایک بڑے میاں تھے وہ اٹک گئے اب وہ وہ بولا مجھے دکھاؤ کس کتاب میں تو اس مبلگ نے اکھر اب دعوت سلامی نہیں تھی اس وقت سے پہلے کی بات ہے تو اس نے کہا کہ میں نے بولا کہ بخاری میں میں نے بولا اس سے اندر میں تیر وارب میں گھر گیا تھا پبلک میں بخاری میں تو وہ بڑے میاں بھی پاورفول ہے میں نے پوری بخاری پڑی ہے کہیں نہیں ہے بولا بڑی پیزتی ہوئی ہے میری تو یوں کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں اگر آپ وہ حدیث مجھے یاد ہے لیکن میں نہیں بتا تھا کہ وہ حضم نہیں ہوگا کسی کو تو مشکل کرینا ہو جائے تو وہ عوام کی نہیں ہے مطلب وہ ہر بات بولنے کی تو اسی طرح اسے میں تو آپ کے سامنے کہ کیا یہ لوگ نہیں لکھتے تو اب یہ بخاری لکھنے مسلم شریف لکھنے کیا بھروسہ کہ بخاری مسلم میں آیا نہیں ہے تو اس لیے جب تک علماء سے ہم اس کی تصدیق نہ لے لیں وہ فارورڈ نہیں کرنا چاہیے بللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عزوجلہ وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اخباری مضامین کا بھی اس سے کم برا حل نہیں ہے ان کے مضامین پر بھی اعتماد نہ کیا جائے یہ بھی کیا کا کیا کا کیا کا کیا لکھ ڈالتے ہیں بللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عزوجلہ وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے ہی دھوتے ہیں آپ لوگے کچھ اور بھی دھوتے ہیں کارپیٹ بھی دھوتے ہو испытے ہیں کپڑے نہیں دھوتے ہیں کپڑے نہیں دھوتے ہیں کپڑے نہیں دھوتے ہیں کبھen کبھے خورے کم patent کوئی اور چیز بھی دھو لیتے ہیں میرے پاہ دھو دے دلوانی بادیا آپ دو دا باشیح کا ساتھ سم انڈر بھی نہیں دو سکتے یہاها ایک چیزیں اندر بھی دلتا ہی نہیں ہری دلیا 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 اب نکال بھی لو یہ تو نہیں نگاہوں سے دھلے گا پانی سے دلتا نہیں شفاف ہو جا تو جو چاہے تو بھی مائل میرے دل کے دھلے آنازد کا شہر ہے یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ابھی مائل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا میرے ذہن میں مقاہ اس حسلے میں دو تین باتیں دیں تو یہ کہ اتنا اہم شعبے الگ الگ دن ہیں مقرر تو ان شعبوں کے حوالے سے ہم نے یہ ہی دیکھا ہے کہ مدن مذاکروں میں فرض علوم سیکھنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور جو اس شعبے میں کرپشن ہوتے ہیں تو ایسی باتیں جو گناہوں میں مقتلع کرتی ہیں تو ان سے بھی الحمدللہ کئی باہریں ملتی ہیں کہ توبہ پر مدن مائل ہو جاتے ہیں زیادہ یہ مقتل برادری بھی ہے زیادہ دکانیں بھی ہیں ہماری کاروبار بھی سلسلے میں ہیں تو ایسا وہ کون سا انداز اپنا ہے جائے تعلق رکھنے والے سب تک دعوت پہنچانی ان کو لانا بھی ہے تو اس سلسلے میں کچھ تربیت ہو جائے مجید صاحب اب اس میں ایسا ہے کہ ان کا شعبہ ہے تو کھر ہر شعبہ میں تقریباً مسائل تو ہیں ان کا شعبہ ایسا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو بچنا جیسا سناروں کے مقابلے میں بچنا آسان ہے سنار کے مسائل کئی لا ينحل مسائل ہیں حل نہیں ہوتے ان کے نزدیک حل نہیں ہوتے اسلام میں سب کا حل موجود ہے یہ وہ نفس پر بہت بھاری پڑتے ہیں ان پر کچھ ایسا ہے کہ لگا میں پڑھے آپ کی سوالات تو کچھ ایسا لگا کہ ان کا حل موجود ہے شاید یہ اگر دل پکڑے تو بچ سکتے ہیں گناہوں سے اب مثال کے دور پر کوئی کپڑے دے گیا تو وہ خود چڑھا لیے ابھی تو اس کو دے رہنا شادی میں جا رہے ہیں تو یہ گناہ ہے اس کی اجازت کے بغیر تو اس گناہ سے بچنا زیادہ مشکل نہیں نہیں امانت ہے اسی طرح مطلب یہ کہ پاک ناپاک کپڑے مکس کر کے دھونا تو اس میں بھی گنجائش ہے بچت کی جس کا یقینی طور پر معلوم ہوگیا جب یہ ناپاک ہے تو اس کو پاک کپڑوں میں نہ ڈالا جائیں کہ ناپاک کپڑا اگر مکس کر کے پاک کپڑوں میں دھویا نہ سارے ناپاک ہو جائیں گے شروع میں سارے ناپاک ہو جائیں گے اور کسی پاک چیز کو جان بوجھ کر بلا ضرورت ناپاک کرنا یہ حرام ہے ہم پتا نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ہے کہ ناپاک ہے یا پاک ہے ہزار کپڑوں کا ڈیر لگیا یوں ہوتا ہے کہ شاید کوئی ناپاک ہو تو شاید سے ناپاک نہیں ہوئے سب پاک ہیں اب بقرید ہے خون کے بڑے بڑے دھبے ہوں گے اندازہ ہو جائے گا کہ خون کے چھیتے اڑے گئے ترکیم ممکن ہے آپ کے مسائل اتنے مشکل نہیں ہیں اگر خوف خدا دل میں ہے تو اللہ کہنے کا تو آپ بچ جائیں ابھی تک جو مجھے سوالات ملے بعض ایسی شرطیں یہ لوگ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اتنا دشوار نہ ہوں گا بچنا جذبہ ہو تو پہار میں بھی دودھ کی نیر لکھل سکتی جذبہ ہو چاہیے جذبہ ہو چاہیے تو یہ کہ آپ تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ اور زیادہ و زیادہ اپنی برادری کو لائیں کیونکہ یہ بھی ایک مقصود برادری ہے اور مومن یہ برادریہ ہوتی ہیں اس میں تو جو بھی شعبے کا لانڈری والے جیسے ہوتے ہیں پھر یہ جو استریاں کرتے ہیں جو بھی استریاں کرتے ہیں تو ان سب کو آپ زیادہ زیادہ لائیں کیونکہ یہ مسائل سیکھنا ضروری مسائل آپ کے شعبے کے یہ آپ کے لئے فرض ہے ہر ایک کو اپنے جو بھی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہوتا ہے یا نہیں سیکھیں تو بھی گناہگار ہوں یہ جو جو نہیں یہاں مسائل امید ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کمی لے گا اب وہ جاسبات ہے یہ جو آیاں تھے یہ جو سادات اکرام تھے کچھ میں جادہ جو سادات اکرام تھے اور جب بھدکا سنا نا تو وہ جو امر رسیداتے ہیں بیٹ نہیں سکتا ہونے اور اس پتا ہوں گا پڑے دونے کا مسلا لائے انشاءاللہ اور بھی یہ لوگ آ جائیں گے وہ ہوتے ہیں کہ سمانے کے بعد یہ لوگ آئے تھے یہاں پر تو یہ ایسا مطلب میں نے کہا واقعی سنہیں بہنوں کا بھی اس میں انٹرسٹ رہے گا بعض لوگ اس شعبے کو حکارت سے دیکھتے ہیں دودھکارتے ہیں بعض لوگات تڑیاں دیتے ہیں ہمارے کپڑے لے کر آؤ اور پیسے بغیرہ بھی کٹ لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ یہ تو سناروں کو بھی دھمکیا دیتے ہوگی سنار تو بغیر گن میں دھکان کھول نہیں سکتا اس لیے اپنے ان کو دیکھیں گے اپنے کو گن میں دنے پڑی ان کو گن میں دنے ان کو مار دام دارے ان کو اغوا کر لیتے آپ کو یہ بھی مسئلہ نہیں ہوتا لیوں آپ کو کم خطرہ ہے بلکہ ان لوگانی خطرہ ہی نہیں ہے اب لوگوں آپ کو خانتے ہو جاؤ دودھکا کر رکھائے گا سناروں گے سناروں گے یہ اس طرح کی ایسے واقعات کتنے ہوتے ہیں ایک عادی دعا ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ دعا ہوگا تو کس کے ساتھ نہیں ہوتے واقعات ادھر گلی سے گزرو گے تو دار توڑ دوں گا ادھر جاؤ گے تو موہ توڑ دوں گا ایسے بھی تو ہوتے ہیں اس کا تعلق دوبی کے پیشے سے نہیں ہے جو بھی انہوں نے کہا کوئی چیز بیچتا ہوگا اس کے دمکیاں دینے والے دیتے ہیں بس زمان لوگ ہوتے ہیں آپ کی سابر کرے گا حال کیا اس کا ہمارے دیلنگ ہے نا پچھانے پھر ہم گھروں سے لے کر رہتے ہیں پچھانے پھر کھواتین کے ساتھ ہے کھواتین ہی کھبرہ دیتی ہیں اور لیتی ہیں اس بارے میں کچھ ہے ہمارے لی نگاہیں نیچی رکھیں اپنے ہنکھوں کی حفاظت کریں اس کے بدن پر اس کے کپڑوں پر چہرے پر نظر نہ پڑے آپ کی اور کیا ہو سکتے ہیں ہم حفاظت کریں وہ مانے نہ مانے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں اپنی نگاہیں نیچی ہو اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے اگر کام ہو جائیں یہ تو ہماری بات نہیں ہوتی کپڑے گل کی تو انسان سے ہو جاتی ہے کپڑے اگر کام ہو جائیں کپڑے اگر خراب ہو جائیں پیسے کاٹھتے ہیں یہ تو خراب کرنے ہوں سونے کے زیورہ پہ بھی نہیں پڑتی تو مسئلہ دیلنگ سنا رہاں زیادہ پیش آتا ہوگا یہ تو ہر فیلد میں درزی کے کپڑے اگر درزی خراب کرے گا تو سبھی لڑے تو لوگ کریں گے اندر سٹوڈے کریانے والے سے بھی لڑے کریں گے کہ تم نے جو دال دیوں گلتی کیوں نہیں ہے اس پر بیج وغیرہ مختلف ملاتے ہیں جو نہیں کریں ہر چیز میں ملا ورد ڈھوکہ بدقسمتی سب ہوئی گیا تو بی ایس کو تو فیس کرنا ہی پڑے کھڑے کھڑے آپ بولوں کے مطلب میں میں پھول بھی توڑوں اور کانٹے سے بھی میرا بس تانا پڑے کانٹے تو کھڑے کے تو دھوکتے ہیں کبھی کبھی چھپ تو جائے گا کپڑے دلوا ہے دو دن مہینے دلوا ہے پیسے نے دیا پیسے بہت ہوگا ان کو پیسے بہت ہوگا بلتے ہیں بھائیں اس کپڑے نہیں ہیں اگلی اپتے لے جاناں کپڑے اب اگلی بار جاؤ تو وہ فیلیڈی خالی کر کے چلے جاتے ہیں اب وہ پیسے بھی گئے اور وہ کسٹومر بھی گئے تو اس بارے میں کیا مطلب ہے اتنے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہو جاتا ہے یہ کئی لوگ کر چکے ہیں ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اب اس کا حال تو میں وارنڈ تو جاری کر نہیں سکتا پکڑ کے لاؤ ان کو میں اگر باتیاں بیچتا تھا ایک روپے سوار روپے کی پیکٹ دینے جاتا تھا احمد اللہ اگر باتیاں شام کو پیسے لے جانا ایک روپے کے لئے مجھے رولاتے تھے شام کو لے جانا پھر بولتا ہے بھی تو پیسے بات کے بیٹھاؤں میں پرسو لے جانا اب بعض دود میں دھو کر پیش کرتے تھے یہ تو ہر دندے میں ہوتا ہے خود میرے پیسے میں جب جاڑوں کے کاروبار میں پیسے کھا گئے باقی تھا نہیں دیتے تھے اب سبی سا نہیں کرتے تھے کھا بھی جاتے تھے اور مجھے کھلاتے بھی جائے میرا دندہ بھی چلتا تھا میرا روزگار بھی ہوتا تھا تو اب یہ کہ پانچوں انگلیاں تو صحیح نہیں ہیں اپنے لڑا ہی نہیں کر سکتا ہے پولیس کو بلا نہیں سکتا ہے یہ کہ اب کاروبار کرنا ہے تو دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہو مائنس پلس دونوں میں ہوتے ہیں ہم مطلب انہیں کہ راست بازی کریں ہم دیانت داری کریں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اگر کوئی اس طرح کا حساب کتاب ہوتا ہے دوست میں ہم دامن اخلاق ہاتھ سے نہ جانے لیں حضرت زید بن سغینہ رضی اللہ تعالیٰ نو ابھی ایمان نہیں لائے تھے یہودیوں کے عالم تھے ان کا کچھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاملہ تھا کھجوروں کا کچھ سودا ہوا تھا اور تاریخ تے ہوئی تھی کہ فلاں تاریخ کو پیمنٹ کریں گے تو ایک دو دن پہلے ہی یہ زید بن سغینہ یہ پہنچ گئے باہر کے آرسالت میں اور ابھی یہودی تھے یہ شور مچانے لگے کہ تم مطلب انہیں کہ جو آلِ قریشی جو ہیں یہ تمہارا سارا خاندان ایسا ہی ہے کہ وہ مطلب انہیں کہ سودے میں یوں کرتا ہے اور پیسے ٹائم پر دیتا نہیں ہے وہ جو سمجھ میں آئے اس نے بولا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ لوں کو جلال آگیا اور فرما کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور عدب رکاوٹ نہ بنتا تو میں تری گردن اڑا دیتا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو مضمون اس طرح کہ کیا کر رہے ہو تم مطلب تم کو چاہیے مجھ سے کہو کہ میں پیمنٹ کر دوں جلدی اور ان سے کہو کہ آپ نرمی سے مطالبہ کریں تم دونوں کو مطلب یہ نہیں کہا اس طرح کرو یہ کیا مطلب مار دوں اور گاڑ دوں پھر حکم حالا کہ ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی دو ایک دن باقی تھے تو آپ نے پھر حکم دیا کہ ان کو جتنا میں نے کرزہ لیا ہے اتنی خجوریں دے دی جائیں اور فاروق عاظم عدی اللہ نے اسے فرمایا کچھ اس طرح کہ تم نے جو ٹیڑی تیرچھین نگاہوں سے دیکھا ہے نا وہ جو اوپر دے تو تاکہ دل جوئی ہو جائے تو یہ اوپر یہ سب نوٹ کر رہے تھے زید بن سائنہ تو پھر جب یہ سب دے چکے تو یہ نام بتایا تو فاروق عاظم نے فرمایا کہ تم تمہارا تو نام ہے تم تو یہودیوں کے بہت بڑے علم مانے جاتے ہو تم نے یہ حرکتیں کی تو اب انہوں نے بتایا کہ میں دراصل توریت میں میں نے آخری نبی کی پیچان پڑی تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کریں گے اتنا یہ نرمی کریں گے یہ میرے کو ٹرائی کرنا تھا تو میں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کیے اور بس اب میں ان کا غلام کلمہ پڑھا مسلمان تو اس لئے اب یہ ہمارے لئے تو بہت مدنی پھولے کہ ہمارے ساتھ کوئی کتنی جہالت کریں جس آقا کے غلام ان کا کام نرمی ہے افوہ درگزر ہے معافی ہے اب اگلا بودا ہے کہ موہ توڑ دوں گا تو آپ بلو میں بتیسی توڑ دوں گا تو یہ جواب ہمارا نہیں ہے ہمیں نرمی کرنی ہے تو ہی کوئی بھی پیشے والا نرمی کرے گا تو ہی کامیاب ہوگا گرمی کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادہ نین بابا بھی جو سوال جواب ہوئے اس میں یہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم یہاں مدنی مذاکرے میں آئیں تو ہم اپنے گاہک یا ہم سے وابستگان میں پائی جانے والے ایوب کے متعلق ذہن زیادہ رکھیں یا اگر ہمارے اندر جو ہم کام کرتے ہیں اس میں مطلب اگر کوئی کمی کتائی ہو تو اس کی توجہ رکھتے ہوئے سوالات کریں کیا کرنا چاہیے ہمیں اب وہ انڈرسٹوڈے کہ ہم مطلب اپنی ترقیب مضبوط رکھیں گاہکوں کی ترقیب اگر دیکھنے جائیں گے تو وہ جمع گی نہیں کوئی گاہک کیسا کوئی گاہک کیسا کوئی گاہک کیسا ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کسی کا بادلوں پر مزاج ہوتا ہے کسی کا آسمان پر مزاج ہوتا ہے کسی کا جس سے گاہک بپھر جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے خود وہ تیڑا ہوتا ہی ہے ہم اپنے مطلب اپے میں رہیں گے انشاءاللہ ازہ و جل تو کئی باتیں ایسی ہوگی جو بگڑتے بگڑتے بچ جائیں گے ورنہ ہمار ہماری بنو بات آتی ہوگی کہ اس کبارے ہوتے ہوں گے وہ کان کان امٹیں گے دنیا میں بھی مصیبت آخرت میں بھی مصیبت تو اب یہ ساری بات میں میرے خیال ہم بودھ کو نہ کریں تاکہ وہ لاکھوں تک پہنچیں کہتے ہیں توپی اور جانواز کی پیسے نہیں دیتی بلتے ہیں آپ کو دھو گے تو سواب ملے گا ٹھیک ہے تو یہ کپڑے بھی تو نماز اس کے بغیر بھی تو نماز نہیں ہوتی توپی کے بغیر تو نماز ہو جائے گی جانواز کے بغیر نماز ہو جائے گی اور اگر بالکل کپڑے تن پر نہیں تو نماز ہوگی نہیں ستر فرد ہے تو یہ بھی نماز میں کہا ہماتے ہیں یہ بھی مفت دھویں بات نہیں ختم ہو گئی چاہے ایک ٹوپی ہو چاہے ہاتھ کا رومال ہو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے عجرت طلب کریں اس سے نہ دوئی اب ہوگے گھاک کو بچانے کے لیے اور رومال و ٹوپیاں مفت دھونی بڑھتی ہیں یہ آپ لوگوں کا ایک ٹکٹ ہوتا ہے موزے مفت دھو دیئے تو یہ کہ اس میں کھیج لیے جب بٹی جالی بکرہ تو کھیج لائیے تو یہ ترکیم بن جاتی ہے باپا کریانہ کے حوالے سے سوال ہے کہ ہم سے لوگ سامان ادھار پر لیتے ہیں اور گھاک جو ہیں کیش کے بھی ہوتے ہیں تو جو کیش والے ہیں ان سے جو چارجز لیے جاتے ہیں یا ادھار والے جو مہینے پر دیتے ہیں اس میں فرق رکھنا چاہیے یا ہمیں وہی کیونکہ اس طرح پورے آج کل زمانہ جو اس طرح ہو گیا ہے کہ تمام آئیٹم جو ہیں ہول سیل کے اوپر بھی وہ پہلے پیسے دینے پڑتے ہیں تب سامان ملتا ہے اب ادھر جو گراہ سامان لے کے جاتا ہے وہ مہینے کے بعد جا کے ہمیں ادائیگی کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ نقد سستہ بیچنا ادھار مہنگا بیچنا یہ جائز ہے جائز ہے بچنا بہتر ہے ایک مسئلہ یہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینہ جب ہوتا ہے تو کوئی اس کی مجبوریاں ہو جاتے ہیں کہ وہ ادائیگی نہیں کر پاتا پھر بولتا ہے کہ مجھے ابھی دوبارہ ادھار دے دو ہمیں اس کی ادائیگی ابھی نہیں کر رہا ہوں مقصد ہے کہ اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے دوبارہ دے دینا چاہیے یا اس کو روک دینا چاہیے اب اس میں گھاک دیکھا جاگا کہ یہ اگر سولیڈ ہے پارٹی کہ یہ دے دے گا تو پھر آدمی دے دیتا ہے اور یہ قطرہ کہ یہ بھی ڈوبے گئی دوسرا بھی ڈوبا دے ہوگا اس کو نہیں دیتے آدمی یہ اپنی اس وقت کی حکمت عملی ہو اور موقع کی مناسبت سے ہی اس کی ترکیب یہ تو آپ لوگ کرتے ہی ہوں کہ یہ تو میرے کہنے کہ اس میں آجاتی ہی ہے تھوڑا بوت ہوتا ہے بلتے کھوڑتے 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 کچھ حاصل کرنے کے لیے کھوڑا تو پڑتا ہی ہے تو دھنڈا کریں گے اس میں یہ تو مسائل آتے رہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں پتہ ہوتا ہے کون دے گا کون نہیں دے گا وہ کرتے تو ہیں لیکن اب یہ کہ دو مہینے کا پیرڈ ہو جاتا ہے وہ مہینہ چلا گیا پھر دوسرا مہینہ آ جاتا ہے وہی رقم چارج کی جائے یا اسے اور زیادہ چارج کی ہے اچھا کہ دیر سے دیا تو وہ تو ناجائز ہے یہ 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 اگر سو ردے کا سودا دیا تو بھلے سو سال کے بعد بھی دے تو سو ہی روپے دیے جائے مانگ کر کہ میں اتنے زیادہ دوں گا وہ اپنی مرضی سے ہزار دے دے یہ مقصد یہ ہے کرزہ لے کر زیادہ دینا تو سنت سے ثابت ہے سرکار سے ثابت ہے سلاللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیکن اگر مانگے گا تو پسے گا آپ کی تربیت سے ہم علاقہ الگ پڑیے بنا کر پیک کر کے رکھتے ہیں کہ یہ چار مغز ہیں ایک سو بیس روپے کے سو گرام اور یہ چالیس روپے کے سو گرام تو دیکھتے تو اچھل بڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم کسی دکان پر اس سے دکھا نہیں وہ اس لئے چار الگ الگ ہوتے پڑی ہیں چار مغز و بیج وغیرہ جو ہوتے ہیں خربوزہ تربوز جو بھی دکھا ہے آپ نے کہا یہ پیالہ ہے سو روپی ہے اور یہ تھرمہ سے پچیز روپی ہے اب وہ گھاگ دیکھ رہا تو اگر دھوکہ ہے اس میں کہ یہ ہے ہی پیالہ ایسا نہیں پیالہ ہے کریک وہ لے کے چلے گا تو دو پیس ہو جائیں گے ایسا نہ ہو یعنی پتہ ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے تو وہ ظاہر کرنا پڑے گا نقص نہیں ہے تو پھر حرج نہیں ہے یا ایسا نقص ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کونہ ٹوٹا ہوئے نظر آ رہا ہے تو یہ بولنے کی ضرور نہیں ہے جبکہ اتنا واضح ہے کہ نظر آ رہا ہے اب بھی ہے لینے والا نابی نہ تو بولنا پڑے گا کہ یہ ذرا ٹوٹا ہوئے ایسا نقص ہے کہ یہ شعبے کے سوالات کے جوابات سن کر اگر ہمیں ہوا تو انشاءاللہ میں ایک ہم اس کا اپنے شعبے میں جو میرے مطالقات ہمیں اس کو انشاءاللہ ان شریعت کے مطابق کروں ان کا تو اصل میں یہ جواب ہونا چاہتا کہ کستمر یہ کرتا کستمر کرتا ہی ہے تو ہمارے مصر کا حل ہی نہیں تو ہمیں یہ دیکھنا کہ میرے شعبے سے میں نے آج تک کیا رہنمائی دی میرا جو کہا میں میں نے دون لکھتا والوں سے کسی مفتی سے آج سے کئی کو سا کوئی وہ ڈالر چھے میں لکھلتے ہیں باپا اس کو نصیب سمجھ کے لکی لٹری سمجھ کے دیکھو دوزے کیسے ہمارے جاتی ہے اچھا پھر وہ چھے مینے تک کپڑا لینے نہیں آئے گا اس کو بیج دیں گے اور اس کو بعد دلیں گے گیا لکھیں گے چھتھی ہے لکھا دعا ہے گا تو بیج کے نجات شرط دے گا اس میں ساری وہ چیزیں اس کو ہم نے دور کرنا ہے حاصل تو یہ سوال بنیں گے تو اس میں ہماری جو ہے ترکی بنیں گے اور ہم نیتا انشاءاللہ بارہ ماہ میں اور بانبے دن اور تریسے دن کا کوئرس کرنے کا احسار بھی کریں گے انشاءاللہ تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ 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 پیار سے انفرادی کوشش کریں گے نا نرمی سے پیار سے پیار سے بندر کو ریچ کو بھلو کو ان سب کو صدای لیتے ہیں مداری لوگ مار مار کے تو صدا مشکل ہے تو اولاد کو بھی پیار پیار سے بھائی ہو بیٹا ہو جو بھی ہو بچکار کری ترکیب بنے گی اب جیسے کسٹمر یوں کسٹمر یوں کسٹمر یوں تو اب یہ کہ پھر اپنے ان کو پھول دیا گلدستہ دیا پھر اپنے کو پتا چلے گا انہوں نے کیا کیا پیش کیا یہ ہوتا ہے یوں بچتی ہے انہی بچتی ہے احمد عرم پڑ جائیں گے نا سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تیرہ اپلیٹ کو ہمارے تیسرے ڈیویجن کی بابا رنچنللہ ایک ڈیویجن تھا الحمدللہ اس کے تین ڈیویجن بن گیا پہلے الحمدللہ رب العالمین اس کے کافلے ایک سو باتیس گئے پہلے سال دو ہزار آٹھ میں اس سال پچھلے سال الحمدللہ سوا تین سو اس دائم میں تیس دن کے کافلے میں سفر کیا اس بار انشاءاللہ مزید اللہ کی رحمت سے بڑھیں گے انشاءاللہ مسلکتو امام ایلیاس قادری مسلکتو امام ایلیاس قادری تدبیر تیری تام ہے ایلیاس قادری تدبیر تیری تام ہے ایلیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار تیرہ اونچہ کام ہے ایلیاس قادری مسلکتو امام ایلیاس قادری ایلیاس قادری